دورہ تھا جادو اور جادوگر اپنے آپ کو نظارے کیا کیا کو سمجھتے تھے اور جادو بطلانے کو بہت بڑا کمال سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب مجزیہ دیا وہ اسی قسم کا تھا کہ جب جادوگر نے دیکھا کہا یہ جادو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم جادو کے ماہی اور ایکسپرٹ ہیں یہ جو موسیٰ جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے یہ وہ ہے جو ان کے خدا نہیں ان کے اللہ نے انہیں دیا گویا کہ یہ نبی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا گویا کہ اللہ پر ایمان لانا ہوا اس لئے جب وہ جادوگروں نے جو فیرون کے تھے بلائے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ موجزہ دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم ایمان لے آتے ہیں موسیٰ اور حارون کے رب پر موسیٰ پر ایمان نہیں لائے حارون پر ایمان نہیں لائے بلکہ ان کے رب پر کیوں انہیں معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو کام کر رہا ہے یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا لیکن جادو کی جو ہائی کالیٹی اور جو ہائی لیول جو ہوتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں یہ اس میں سے نہیں ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو طبیب تھے دوکٹر تھے جو علاج مولیہ کرنے والے تھے ان کو اس کا حیمعار معلوم تھا عیسیٰ علیہ السلام کا کسی مادر ذات اندے کو بینہ کر دینا یہ نا ہم کی رات میں تھے سال کہ کوئی کری نہیں سکتا تھا کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر نے کام کری نہیں سکتا تھا جب یہ کام عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو کہا واقعی یہ کام کوئی طبیب نہیں کر سکتا کوئی نبی یا پیغمبر ہی کر سکتا ہے لوگ اس طرح عیمال لگتے ہیں مرتے کو زندہ کرنا موت کے موں میں کوئی جا رہا ہے اس کو ہو سکتا ہے کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر بچا لے جو موت کے موں میں چلا جائے اس کے دالوں سے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا ہے سوائے فارم بھر کے لینے کے پہلے سے ہی کہ کچھ ہو گیا تو ہمارے ذمہ داری نہیں تو جب یہ کام عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو اس وقت کے لوگوں لوگ ایمال لے آئے اسی طرح آگے ہے بڑی اہم آیت ہے بڑا اہم ٹکڑا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْقُلُونَ وَمَا تَدْزَخِرُونَ فِي بُعِتِكُمْ اتنا ہی نہیں اے لوگوں میں تمہیں خبر دیتا ہوں وَأُنَبِّئُكُمْ نہ بعا کے معنی خبر دینے کے میں تمہیں خبر دیتا ہوں مطلب خبر دیتا ہوں بِمَا تَأْقُلُونَ جو کچھ تم کھاتے ہو یعنی گھر میں پوئی کھانا کھاکے گھا گئے تمہیں بتا دوں گا تمہیں یہ اور یہ اور یہ اور یہ کھا لیا دیکھا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی خبر دیتا اور جو کچھ تم زخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں کل کے لئے کھانے کے لئے جو کچھ چیزیں تم بچا کر رکھتے ہو اس کی بھی میں خبر دیتا گھر میں کیا بچا ہے اس کا علم ہوئی نہیں سکتا یا کیا کل کھانے والے ہیں اس کا علم نہیں ہو سکتا دیکھیں بڑی اہم آیت ہے بڑی گہری آیت ہے عشاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے بیان کیا ایک کہا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو یہ کام ایک جادوگر کر سکتا ہے سمجھ سکتے آپ یہ کام ایک جادوگر کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا کے آئے تو وہ بول سکتا ہے کہ تمہیں یہ یہ کھایا کیوں کہ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو جادوگر اپنے پاس اس کے دعوے کے مطابق جو جن اور شیعاتین ہوتے ہیں ان کی مدد لے کر وہ خبر خود تک لا سکتا ہے جنات شیعاتین اس کی مدد کے لئے کیا کھا رہا تھا وہ دیکھ کر اس کو خبر دے سکتے خفیہ طور پر پیشتہ سلام نے کہا یہ تو میں کرتا ہی ہوں میرے رب کے حکم سے میرے رب مجھے خبر دیتا ہے میں یہ کام تو کرتا ہی ہوں اور کل کیا کھانے والے ہیں اور کل تم کیا جمع کرو گے کل کے لئے اس کی بھی خبر میں آج دے سکتا ہوں یہ کام کوئی جادوگر بھی نہیں کر سکتا کل کیا ہوگا اس بات کی خبر کوئی جادوگر تک نہیں دے کیا جادوگر بھی نہیں دے سکتا کیونکہ جادوگر بھی اگر کوئی خبر دے تو اس کے لئے ذریعہ ہوتا ہے غالباً اس سے پہلے کے درست میں میں نے اس بات پر وضاحت کی تھی کہ علم غیب کس کو کہتے ہیں اور جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہے انبیاء جو خبر دیتے ہیں وہ اللہ کے غیب میں سے دیتے ہیں مگر نبیوں پر جو وہ غیب آ جاتا ہے وہ غیب نہیں رہتا وہ علم بن جاتا ہے وہ وحی بن جاتا ہے مگر جو خبر آتی ہے وہ بغیر کسی ذریعہ کے آتی ہے لوگوں کے بعد جو خبر آتی ہے اگر وہ کسی ذریعہ کے تحت آتی ہے تو اس کو غیب نہیں کہتے جس طرح ایران ایراق امریکہ چائنا میں اگر جنگ ہو رہی ہو وہ نیوز چینل وہاں کی خبر دے دے حالانکہ وہ ہمارے لئے اس خبر کے آنے سے پہلے وہ کیا غیب تھا چھپا ہوا تھا مگر وہ کسی ذریعہ کے تحت ہم تک آیا اس لئے اس کو غیب نہیں کہیں گے وہ ذریعہ ہے دنیا میں کسی ذریعہ کے تحت تو خبر آئی اسی طرح کوئی جادوگر کوئی بابا اگر کہے کہ میں بول دیتا ہوں کہ تم کہاں سے آئے تو فلاں گاؤں سے آئے فلاں چاہے ایک ذریعہ ہے اس ذریعہ کے تحت اس خبر کو جان لیتا ہے اس لئے یہ خبر دینا میں کوئی کمال کا نہیں ہے انبیاء جو خبر دیتے تھے بغیر کسی ذریعہ کے خبر دیتے تھے بغیر کسی ذریعہ کے خبر دیتے تھے تو عیسی علیہ السلام کہتے ہیں مستقبل کی خبر جو کہ اس کے لئے جس کی حاصل کا نہ کوئی ذریعہ نہ تھا نہ ہے نہ کبھی رہے گا اس بات کے یقین کر لیجئے مستقبل کی خبر جاننے کا نہ کوئی ذریعہ تھا نہ ہے اور قسم ہوتا ہے قیامت تک کوئی ذریعہ نہیں رہے گا انبیاء اس کی خبر دیا کرتے تھے دیکھیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ خبر وہ علم دیا کرتا تھا اس میں اصل لکتہ جو ہے وہ یاد رکھیں کیونکہ لوگ بہت سارے جاہل قسم کے لوگ اسی آیت کے ٹکڑے کو پیش کرتے ہیں انبیاء کے تعلق اس علم غیب ثابت کرنے کے لئے کہ انبیاء کو علم غیب تھا غیب کیا علم تھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں بتلایا کرتے تھے اللہ کے بندے انبیاء غیب کی خبر بتلاتے تھے تو کیسے اللہ علم دیتا تھا تب جا کر بتلاتے تھے اور اللہ جب علم دے دیتا ہے تو وہ علم ہو جاتا ہے غیب نہیں رہتا وہ چھپیوی بات نہیں رہتی جس کے علم میں جو بات آ جائے وہ غیب نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے علم ہے جیسے مثال کے طور پر اگر میں کسی شخص کو یہ کروں کہ میرے پاس ایک راز کی بات ہے اب جب تک میں وہ نہ بیان کروں میں نے اس دوست کے لئے وہ کیا ہے راز کی بات ہے ہے نا غیب کی بات ہے چھپی بات ہے جب میں